سلام فرنڈز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اور سردیوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے سید ویلوگ کی طرف سے نئے سال کی دھیر ساری مبارک بات اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنی آج کے ویڈیو کے نئے سال ہماری ملک قوم کے لیے دھیر ساری خوشیاں لکھا رہا ہے آج کل کے دور میں انٹرٹینمنٹ زندگی کا لازمی جوس ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل انٹرٹینمنٹ کو خاص طور پر توجہ دی جاتی ہے اور 21 زدی کے اس دور میں ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے کئی ذریعے موجود ہیں تیزی سے بدلتے دور کے ساتھ لوگوں کے طرز زندگی میں نمائیہ تبدیلی آئی ہے اور ہماری روز مرہ کی زندگی میں ٹکنالوجی کے باعث کئی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور بدلتے وقت تو لوگوں کے مزاج کے ساتھ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بھی تبدیلی آئی ہیں ایک زمانے میں صرف تھیٹرو ڈرامے ہی لوگوں کو انٹرٹینمنٹ فرام کرنے کا واحد ذریعہ تھے اور قدیم زمانے میں لوگ ڈراموں سے محسوس ہونے کے لیے تھیٹرز تاروک کرتے تھے بدلتے زمانے کے ساتھ تھیٹرو ڈرامے کے جگہ فلم نے لے لی اور آج بھی فلم انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا میڈیم ہے اور کئی ملکوں کی فلم انڈسٹری کا ان کی معیشت کی ترقی میں بڑا اہم کردار ہے تاہم گزرتے وقت کے ساتھ ڈرامے نے اپنی اہمیت برقرار رکھی ہے اور ٹکنالوجی کے زیرے اصد تھیٹرو ڈراما تبدیل ہوتا ہوا آن سکرن ٹی وی کی زینت بن چکا ہے تاہم تھیٹرو ڈرامے کی قدیم لیوائت آج بھی زندہ ہے اور آج بھی اسے ادھکاری کی بنیادی درزگاہ کی حیثیت حاصل ہے ڈراموں کی سلسلے میں پاکستان کی ڈراما انڈسٹری ہمیشہ سے ایک خاص مقام رکھتی ہے پھر ہماری زراعت کا شعبہ اور صانتکاری یا پھر ہماری فلم انڈسٹری جو کہ اپنے ایک بہترین وقت دیکھنے کے بعد آج بری طرح زوال کا شکار نظر آتی ہے تاہم ہماری ڈراما انڈسٹری وہ واحد شعبہ ہے ناظرین جو ایک اروج و زوال کے طویل دور دیکھنے کے بعد آج بھی اپنی اثری مقام پر قائم ہے اور آج پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پر ڈراموں کی بہت آت نظر آتی ہے ڈراموں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ جو شام ساتھ سے شروع ہوتا ہے رات دے تک جاری رہتا ہے گویا ان تمام چینل سے انٹرٹینمنٹ کو صرف خواتین سے مشروط کر رکھا ہے اور مرد بچوں اور نوجوانوں کی ان کی نظر میں کوئی اہمیتی نہیں ہے یا پھر یہ کہلیں کہ خواتین کو بے وکوف بنانا آسان کام ہے یا پھر ایک ڈراما بنا کے انٹرٹینمنٹ کے نام پر پرائم ٹائم کے سلوٹ کو فل کرنا اتنا ہی زہستہ اور آسان کام ہے جتنا کہ ایک اوملیٹ بنانا اب بھلا انٹرٹینمنٹ کے نام پر دوسری پروگرامز بنانے کے لیے مہنگے مہنگے سیٹ پر پیسا اور نیا کونسپ لانے کے لیے اپنی اکل اور ٹائم کون زائع کرے ہم زیادہ موبالغہ رائے سے کام نہ لیتے ہوئے اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ ان رنگ برنگی چینلز کی برات میں کچھ ایسی چینلز بھی موجود ہیں جو ڈراماز کے علاوہ بھی پروگرام نشر کرتے ہیں اور ڈرامو کے علاوہ ان چینلز پہ وہی گھسے پیٹے دس پندرہ سال پرانے عذابے جان مالنگ شو صبح صبح نامودار ہو جاتے ہیں جن میں سالہ سال ہفتوں میں پانچوں دن شادی ہی ہو رہی ہوتی ہے اور اگر گلتی سے یہ لوگ ویڈنگ بھی کر کر کے تھک جائیں تو یہ فارق عوام ڈیزائنرز اور میک اپ آرٹس کو بلوا کے اپنے شوز پہ برائٹس ہی بنوا رہی ہوتے ہیں گھومتی رہتی ہے ان لوگی سوچ بھی ویڈنگز کے گردھی گھومتی رہتی ہے اور آدھر سے مجبور گھوم پھر کے یہ لوگ وہیں آ جاتے ہیں یہ سوچے بینا کہ بھلا جو عوام دو ماں سے نون سٹوپ ریال ویڈنگ اٹین کر رہی ہے وہ بھلا صبح صبح اٹھ کے پھر سے ان کے ناچ گانے اور تھٹ کلا سرکتیں کیوں دیکھے گی اب ہمارے خواتین نہ اتنی فارق ہیں اور نہ ہی اتنی بے وکوب ان مارننگ شوز کے علاوہ اگر کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ بھی عوام پہلے ہی فارن چینلز یا پھر انڈین چینلز پہ پہلے ہی دیکھ چکے ہوتے ہیں تاہم یہ پروگرامز بھی صرف چندھی چینلز کی زینت بنتے ہیں یا یہ کہنے کہ ان چینلز کے پاس رکس لیننگ کی صلاحیت زیادہ موجود ہے تاہم اس کے علاوہ تمام در چینلز پہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ڈرامو کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا انہیں آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی ڈرامو پر روشنی ڈال رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جب قوانٹیٹی بڑھتی ہے تو قوالٹی پر فرق پڑھی جاتا ہے یہی حال ہمارے ڈرامو کا نظر آتا ہے جہاں ایک طرف ڈرامو کی بہتات نظر آتی ہے وہاں ان تمام در ڈرامو میں عدکاری اور میار کی بے پناہ کمی بھی نظر آتی ہے ہر دوسرے ڈرامو میں ایک ہی سٹوری کو گھما پھیرا کے بار بار عوام کے خطمن میں پیش کیا جاتا ہے اول تو ان تمام در ڈرامو کے سٹوری کسی سستے سے ڈائجیسٹ سے اٹھائے ہوئی لگتی ہے لیکن اگر غلطی سے کوئی سٹوری مشہور ہو جائے تو اس کو اگلے دو سال تر مختلف انداز کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر کے عوام کے خطمن میں بار بار پیش کر دیا جاتا ہے گویا ڈرامو کے میکرز انڈرامو کو حقیقت سے قریبت دکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور معاشرتی مسائل کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے تاہم معاشرتی مسائل کے نام پر انڈرامو میں یادو چھچورے سے بہنوئی کو دکھایا جاتا ہے یا پھر چھچورہ سوتیلے باپ کو پورٹری کیا جاتا ہے یا پھر بہن کو ہی بہنوئی پر فرقتہ ہوتا دکھایا جاتا ہے گویا ایک ایسا ملک جہاں خربت پر روزکاری پرانی فرزودہ رسم و ریواد چاگرداری جیسے مسائل موجود ہوں معامیکرز کو ٹی وی پر پورٹری کرنے کے لیے یہی ٹاپکس ملتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ان کو بنا کے پیش کرنا آسان ہے کوئی بھی تھرٹ کلاس ایکٹرز کی کاسٹنگ کرو ایک گھر رینٹ پر لو اور پورا ڈراما اسی میں شوٹ کرتے رو شام ہوتے ہی ہر ٹی وی چینل پر ڈرامے اس طرح نمودار ہو جاتے ہیں جیسے رات ہوتے ہی گلی میں آوارہ کتوں کی ٹولیاں نکل آتی ہیں اور ان ڈراموں میں میار کی اس قدر کمی نظر آتی ہے کہ ایک ہی ادھاکار آپ کو ایک ہی وقت میں کئی ڈراموں میں تقریباً ایک جیسے ایکٹنگ کرتے نظر آئیں گے اور اس میں قصور ان کا بھی نہیں ہے جب بیچاروں کو گھوم پھر کے ایک ہی طرح کی سٹوریز ملتی رہیں گی تو ادھاکاری تو پھر سیم ہی ہوگی کہ ای ڈراموں میں ادھاکاروں کے ساتھ سیڈ بھی ایک ہی ہوتے ہیں جو کہ مختلف ڈراموں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور اسٹوری تو انیس بیس کے فرق کے ساتھ ہوتی ہی سیم ہے ایسے ڈرامے بنا کے عوام کی یاداشت کا زبدہ سمتحان لیا جاتا ہے ان ڈراموں کی کس کس خاصیت کا ذکر کریں ان میں ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے جس طرح واشنگ باڈر دو گناہ طاقت کے ساتھ مارکٹ میں موجود ہیں اس طرح ان میں ہر چیز کو دو گناہ اوور ایگزیجوریٹ کر کے دکھایا جاتا ہے میڈل کلاس لڑکیوں کو یا تو حد سے زیادہ خوددار دکھایا جاتا ہے اتنا کہ لینڈ کروزر والے لڑکیوں کو سریاں موپے تھپڑ دے ماریں کیونکہ میڈم انتہائی درجے کی شریف خوددار ہیں اس لئے ان کو کوئی پسند نہیں کر سکتا یا پھر ان ڈراموں میں میڈل کلاس لڑکیوں کو انتہائی درجے کا لالچی اور بدزبان دکھایا جاتا ہے ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہر میڈل کلاس لڑکی امیل لڑکوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے انہیں پھانس کر شادی کر رہی ہے اور ان کے گھر توڑوا رہی ہے یہ وہ ڈرامے ہیں ناظرین جنگی کوئی تک نہیں ہوتی ویسے تو ہمارے یہاں وومن ایمپاورمنٹ کا کافی شور رہتا ہے اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن یہ ڈرامے وومن ایمپاورمنٹ کا کچھ اور ہی منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں جہاں اگر کوئی لڑکی پڑھنا چاہتی ہے یا پھر یونیورسٹری جاتی ہے یا پھر جاب کرتی ہے تو اس کو ایک ایویل کیریکٹر کے طور پر دکھایا جاتا ہے ان تمام ڈراموں کے رائٹر ان کچھرہ ڈراموں کو لکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس اپنے ہی انشاہکاروں کو طریقے کے نام دینے تک کا وقت نہیں ہے اور آپ کو میری ماں میری بیٹی میری لاتلی حتیٰ کہ میرے دماغ جیسے ڈرامے نظر آئیں گے اور ان لوگوں کا اس سے بھی دل نہیں بھرتا اور رشتہ پر ڈراموں کے نام رکھ کر تابوت میں آخری کل ٹھوک دی جاتی ہے بیٹیاں بیٹے باپ اور پاکیزہ پھپو جیسے ڈرامے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کون کہتا ہے کہ یہ کچھلو ڈرامے حقیقت سے قریب تر نہیں ہوتے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ان ڈراموں سے زیادہ حقیقت سے قریب تر کوئی ڈراما نہیں ہوتا جہاں رائٹر نے اپنے ہی علاقے کی رودہ ڈرامے کی صورت میں لکھ کر عوام کے خطبت میں پیش کر دی ہوتی ہے اور آئے دن محمود آباد کی ملکہ ہے ناغن چورنگی کی آبدہ اور لالو خیت کی فاخرے جیسے ڈرامے نہ صرف ان گھٹیاں ڈراموں کی لسٹ کو چارچال لگا رہے ہوتے ہیں بلکہ ان ڈراموں کے میکرز کی ذاتی زندگی کی بھی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں ان ڈراموں میں علاقوں کا نام لے کے کیریکٹرز کو ایسا دکھایا جاتا ہے گویا ان علاقوں میں تمام طرف افراد ایسے ہی رہتے ہیں اور ان کے یہ گھٹیاں کارنامی علاقوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں ناظرین اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن ان ڈراموں میں برائیوں کو کچھ مخصوص علاقوں سے منصوب کر کے دکھایا جاتا ہے گویا ہر قسم کی برائی صرف میڈل کلاس علاقوں میں پائے جاتی ہے اور بڑے بڑے پوش ایریاز گویا تمام اچھائی اور اچھے لوگوں کا مسکن ہے جس طرح ہمارے ملک میں مہنگائی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اسی طرح ان ڈراموں میں بےہودگی کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے ان ڈراموں کے کن کن خصوصیات کا آپ سے ذکر کریں ہم اب تو ان کا یہ حال ہے کہ ان کو دیکھ کے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی پاکستانی ڈراما دیکھ رہے ہیں بلکہ ایسا گمان ہوتا ہے کہ ہم کوئی سٹار پلس کا یا پھر کوئی انڈین سیریل دیکھ رہے ہیں اور اس دور میں ملک کے دو سب سے بڑے میڈیا ہاؤسز سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں ہم ہر بات ثبوتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ایسے ہی کچھ شاکار جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے خدمت میں پیش ہیں ان دنوں ڈراما تقدیر اے آر وائی پر جاری ہے اور یہ ڈراما تھرڈ کلاس ڈراموں کی فیریز میں سب سے ٹاپ پر پایا جاتا ہے بے تہاشا بڑی کاسٹ، فضول سی سازش و بھری اسٹوری اور ہر سین کے بیک گراؤنڈ میں بے تہاشا اسٹار پلس ٹائپ کا میوزک اس ڈرامے کا خاصہ ہے صرف یہ ہی نہیں اس کے کچھ سین دیکھ کے تو اندازہ ہوتا ہے کہ گویا یہ ساتھ نیبھانا ساتھیا کا پاکستانی ورشن ہو یقین نہیں آتا تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے ایپیسوڈ 83 میں تو اس ڈرامے کے میکرز نے اس ڈرامے کو سٹاپ دسک ڈراما بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ڈرامے میں نند کو اپنی بھابی کے راستے میں جو کے امید سے ہیں تیل گلا کے ان کو گراتے ہوئے دکھایا گیا اور گرنے کے بعد وہی ریوائی تھی اور ایکٹنگ جو کین جیسے ڈراما کا خاصتہ ہے شروع ہو جاتی ہے اس سین کو ڈرامے کے میکرز نے جتنا ٹراجک بنانے کی کوشش کی ہے ان کی ناکس اگل کے باعث یہ اتنا ہی فنی سین بن گیا ہے اور بنتا بھی کیوں نہیں جب انسپیریشن ساتھ نیبھانا ساتھیا ہوگا تو پھر ویورز کو ایسے ہی کارنامے دیکھنے کو ملیں گے ان ڈراموں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان میں بہو امید سے ہوتی ہی کوئی حادثہ ہونے کے لیے ایک اپیسوڈ میں بہو امید سے ہوتی نہیں ہے کہ اگلے اپیسوڈ میں حادثہ دکھا دیا جاتا ہے فرق بس اتنا ہے کہ انڈیا میں بہو سیڑیوں سے نیچے گرتی ہے اور ہمارے ہاں بہو کو ویسے ہی فسال دیا جاتا ہے اس ڈرامے کے میکرز اپنے ہی کسی زون میں جی رہے ہیں بھلا گھر میں چار انچ کی ہیل پہن کر کون گھومتا ہے وہ بھی جب بندہ ایسی حالت میں ہو جتنی چارانے کے اس ڈرامے کے ڈائریکشن اور اسٹوری لائن ہیں اسے کئی زیادہ بکواس اور تھرٹ کلاس اس میں ادھاکاروں کی ایکٹنگ ہے جن پر آور ایکٹنگ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے رنگ برنگا میک اپ بے تہاشا جیوری بے تکی سازشیں اس ڈرامے کا لازمی حصہ ہیں جو اسے اسٹرال پلاس کا پاکستانی ورشن ثابت کرتی ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جب یہ ڈراما بگ بینک پروڈکشن ہاؤس کے تحت بنا ہو یہ وہی بگ بینک انٹرٹینمنٹ ہے نازن جس نے پاکستانی ڈراموں میں پلاسٹک سرجری کا کلچر متعاریف کروایا ہے اسی طرح گزشتہ دنوں ڈراما سیریل سیانی اپنی تمام در بےہودگی اور گھٹیا قسم کے سٹوری کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا بل اشبہ اس کا ختم ہونا عوام کی دعاوں اور اللہ کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے ورنہ اس کے میکرز اس ڈرامے کی سٹوری کو بابل گم بنا کے چبائی ہی جا رہے تھے اور ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے لمبے لمبے ڈائیلوگز، اداکاروں کی اوور ایکٹنگ اور بے تہاشا ختم نہ ہونے والے فلیش بیک سینز جن کو دیکھ کے بندے کو اندازہ ہوتا تھا کہ جب تک یہ سین ختم ہوگا شاید ہمارے سر پر چاندی نمودار ہو جائے کسی ڈرامے میں بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے ساس کو دمات کے پیر پکڑ کے معافی منگوائی جا رہے گیا اور کسی ڈرامے میں تیرہ سال کے بچے پر کیس چلتا ہوا دکھایا جا رہا ہے اور بیٹی کے نام پر جتنا ان انکل کو رولوایا جا رہا ہے اس کو اس ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے غرض یہ کہ تمام ڈرامے ڈرامے کم اور اوور نے اس کے دکان زیادہ دکھائے دیتے ہیں جن کا کوئی سرپیہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا کوئی مقصد نظر ہو سمجھ آتا ہے مرشلیزم اور ریٹنگ سے چکر نے پاکستانی ڈراموں کو حجر خراب کر دیا ہے اور وہ پاکستان کی ڈراموں انڈسٹری جس کے ڈراموں کے دوسری ممالک میں مثالیں دی جاتی تھی خود بھارتی رنگ میں رنگی نظر آتی یہ وجہ ہے کہ ملک کے کئی نامر مستنیف ہدایت کاروں ادھاکاروں نے بائزہ طریقے سے انڈسٹری سے کنارہ کشیخ تیار کر لی ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا and don't forget to subscribe our channel ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھے سو ٹوپک کے ساتھ till then اللہ حافظ بابائے and thanks for watching